اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آج کل ایک چیز کی پرابلم ہے جو ایک بہت برننگ ایشو ہے اور وہ ہے ہیئر فال یعنی آپ کے بالوں کا گرنا اب بال کس وجہ سے گرتے ہیں ان کے عوامل کیا ہیں ان کی ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں کس طرح آپ اپنے بالوں کا گرنے سے بچا سکتے ہیں سو میں آج آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جناب وہ ہے آپ کی جنیٹک آپ کا جنیٹک میک اپ جو ہے جنیٹک میک اوور جو ہے وہ آپ کے بالوں کے گرنے کا یا آپ کے بالوں کی لمبائی یا آپ کے بالوں کا گھناپن اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سو اگر جینیاتی طور پر آپ میں یہ جین پائے جاتا ہے کہ آپ کے بال گریں گے یعنی آپ کے والدین یا موروسی طور پر آپ کے خاندان میں یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ آپ کے خاندان میں لوگوں کے بال گرتے ہیں اور گنجے پن کا شکار ہوتے ہیں تو موروسی چینجز جو ہیں اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہوتا جناب وہ ہونا ہی ہوتا ہے اس کے بعد جی بات آ جاتی ہے ایجنگ پر ایجنگ کے ساتھ ساتھ جو ہیں تو بال ضرور گرتے ہیں پھر بات آ جاتی ہے کرانک ڈیزیزز پر آپ اگر خدا نہ خواستہ کیجئے کرانک ڈیزیزز کا شکار ہیں کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جو لمبے عرصے سے آپ میں ہے تو اس کی وجہ سے بدن میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ آپ کے بال گر سکتے ہیں میل جنڈر اس میں جو ہارمونل چینجز آتی ہیں خصوصا جو انڈروجینک الوپیشیا اس کو کہا جاتا ہے یعنی جو میل ہارمون ہے اس کے ساتھ الوپیشیا یعنی بالوں کا گرنا اور گنجہ پن جو ہے وہ اکثر اوقات ہو سکتا ہے اسی طرح فیمیلز میں اگر ہارمونل چینجز آ جائیں تو اس کے ساتھ ان کے بال گرنے کا جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے پھر ہارمونل چینجز کے بعد آتے ہیں جناب آپ کی جنرل ہیلتھ پر کہ آپ کو کچھ ایسی بیماریاں ہیں خدا نہ خواستہ جس طرح آٹو امیون ڈیزیزز رومیٹائیڈ آرثرائٹس سسٹیمک لپس اریتمیٹوسز یا سسٹیمک سکلیروڈرما اس طرح کی بیماریاں ہیں اس میں بال گر سکتے ہیں اور خواتین بھی ایون گنجے پن کا شکار ہو سکتی ہیں آپ کی نیوٹریشنل جو چیزیں ہیں کہ آپ میں کسی چیز کی خصوصاً بائیوٹین پینٹو تینک ایسیڈ آئرن بی ٹویل فالک ایسیڈ یہ چیزیں آپ کی بالوں کی گروہت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو ان میں اگر کسی بھی وجہ سے ان چیزوں کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو آپ کے بال گرنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور آپ گنجے پن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کچھ ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کے ساتھ بال گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو آٹو ایمیون ڈیزیزز کا شکار ہیں یا وہ کینسر کا شکار ہیں یا اس طرح کی ڈیزیزز کا شکار ہیں کہ ان کو بائیولوجیکل ایجنٹس یا کیمو تھرپی کرانی پڑتی ہے سو کیمو تھرپی کے ساتھ بھی آپ کے بال جو ہیں وہ گر سکتے ہیں سو بالوں کا گرنا جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے کہ ڈاکٹس صاحب بالوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے اپنے بال جو ہیں گر رہے ہیں تو جناب اس میں بہت سی وجوہات ہیں ایک تو ایجنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے ایک جو ہے تو مختلف قسم کی ہیلتھ کنڈیشنز اور پھر جو آج کل کا ماحول ہے اس پہ آتے ہیں جنیٹیکلی بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے سو بالوں کے گرنے کا عمل جو ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی کنٹرول کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کنٹرول کے لیے مختلف قسم کے لوکل اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جن میں منوکسیڈل ایک دوائی ہے جو سپری کی فارم میں بھی اویلیبل ہے کریمز لوشنز کی فارم میں بھی اویلیبل ہے وہ آپ اپنے سر کے چمڑے پہ لگا کے اپنے بالوں کے گرنے کا عمل جو ہے اس کو روک سکتے ہیں یا آپ میں جو نیوٹریشنل کمیاں ہیں آپ ان کی سپلیمنٹیشن لے کے آپ اپنے بالوں کے گرنے کا عمل جو ہے وہ روک سکتے ہیں پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے جناب آپ کے سکیلپ کی جو کنڈیشن ہے یعنی اگر آپ کو سیبوریا ہے آپ کو ڈینڈرف ہے آپ کو ٹینیا کیپیٹس ہے کوئی فنگل انفیکشن ہے سر میں تو آپ کے بال جو ہے وہ گر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے لئے آپ کو سکن کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تاکہ آپ کے سکیلپ کی سکن جو ہے اس کی اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ یقینی طور پر بہتری آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے مختلف قسم کے لیزرز کی کچھ لیزرز بھی ایسے ہیں جن کا استعمال کرا کے آپ کی سکیلپ کی جو انفلمٹری ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کرا کے اور آپ کے بالوں کے گرنے کا عمل جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے پلیٹلٹ رچ پروٹینز کی یعنی پی آر پی تھرپی جیسے کہا جاتا ہے یعنی پیشنٹ کا ہی بلڈ لے کے اس کا پلازما پلیٹلٹس وہ الگ کر دیا جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ آپ کی سکیلپ کی سکن میں انجیکٹ وہ پلازما کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سکیلپ کی سکن جو ہے وہاں پر پلازما کی مقدار بڑھے پروٹینز کی مقدار بڑھے نیوٹریشنل جو ویلیوز ہیں ان کی مقدار بڑھے اور آپ کے ہیئر فالیکلز جو ہیں وہ مضبوط بھی ہو آپ کے بالوں کے گرنے کا عمل بھی سٹاپ ہو جائے اور آپ کے بال جو ہیں اگر چھوٹے چھوٹے ان کے فالیکلز ہیں تو ان سے بالوں کی گروت بھی اچھی ہو جائے ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ گنجہ پن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو انفیریارٹی کمپلیکس میں مقتلا کر دے بالوں کا سفید ہو جانا بالوں کا گر جانا گنجہ ہو جانا یہ ایج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ انوارمنٹل فیکٹرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مختلف فیکٹرز میں نے آپ کو گنوا دیئے سو اگر آپ گنجے پن کا بھی شکار ہیں تو آپ کو احساس کمتری میں مقتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی طرح اچھے لگتے ہیں اور خود کی اپنی جو ساخت ہے اس کو انجوائی کیجئے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا